نیک بن کے زندگی گزاریں گے آخرت آپ کی سب لے گی دنیا میں عزت آپ کو ملے گی کیونکہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ جس کی عزت کا اعلان اللہ کرے اسے دنیا والا زلیل کر دے اللہ کہتا ہے عزت اس کے رسول کے لیے اور عزت مومنین کے لیے میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں سوچیں اور غور کریں ہم مومن ہیں ہم نبی کے غلام ہیں اور پھر ہم زلیل کیے جائیں ہم رسوا کیے جائیں یہ نہیں ہو سکتا اگر رسوا کیے جا رہے ہیں تو پھر ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا ہوگا اگر ہم زلیل کیے جا رہے ہیں تو ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا ہوگا تو آج سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے عمل کی اصلاح کریں آج حالات ہمارے کیا ہیں کہ جن کو نماز کی تعلیم دینے کے لیے بھیجا گیا تھا جن کو بھلائی کی دعوت دینے کے لیے بھیجا گیا تھا آبادی میں آپ دھوم کے دیکھئے صبح صبح اتفاق ہم لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جنسہ وغیرہ میں جانے کی وجہ سے کہ فجر کے وقت میں جب راستہ سے چلیے تو دونوں طرف سے قطار لگا کر کے دوسرے لوگ دوڑتے رہتے ہیں حرکت میں رہتے ہیں اور اتفاق سے آپ چھے بجے سات بجے ابھی کے وقت میں تو جماعت ہو رہی ہے سوہ پانچ پانچ بجے چھے بجے ساڑھے پانچ بجے نکل جائیے مسلم آبادی سے ایسا معلوم ہوگا کہ رات کے بارہ بج رہے ہو رات کے بارہ بج رہے ہو یعنی جس قوم کو فجر میں اٹھنا تھا وہ قوم دس بجے اٹھ رہی ہے جس قوم کو صبح اٹھنا تھا نماز پڑھنا تھا اللہ تعالیٰ نے یہ پانچ وقت کی نمازیں جو رکھی ہیں جہاں اس پانچ وقت کی نماز سے عبادت ہوتی ہے وہیں پر اس پانچ وقت کی نماز کی پابندی کرنے کی وجہ سے انسان وقت کا پابند ہو جاتا ہے اور یاد رکھئے گا جس نے وقت کی پابندی نہیں کی وہ دنیا میں کچھ نہ کر سکا اور دنیا تو دنیا آخرت میں بھی اس کے لیے کچھ نہیں ہے کیونکہ اسی وقت کے ساتھ جو کام کرے گا وقت کی پابندی کرتے ہوئے جو پانچوں وقت کی نماز پڑھے گا وقت کی پابندی کرتے ہوئے بچے کولیٹ جائیں گے وقت کی پابندی کرتے ہوئے بچے کولیج جائیں گے وقت کی پابندی کرتے ہوئے کام کرنے والے آفیس جائیں گے ہر جگہ ان کی عزت ہوگی ہر جگہ ان کی قدر ہوگی اور جس نے وقت کی ناقدری کی وہ افسوس تو کرے گا ہی اور اس کی عزت نہیں ہونے والی تو اللہ نے پانچ وقت کی نماز اس لیے رکھی تھی تاکہ بندہ میری عبادت بھی کر لے اور چونکہ اس دنیا میں اس کو وقت بزارنا ہے تو وہ وقت کا پابند بھی ہو جائے اس کا وقت زائے نہ ہو تاکہ دنیا میں اس کا کوئی نقصان نہ ہونے پائے آج بھی جو لوگ نماز کے پابند ہیں آپ ان سے پوچھئے ان کے وقت میں برکت ہے مولانا مطیر رحمان صاحب سے پوچھئے مولانا نظریالم صاحب سے پوچھئے کہ یہی وقت میں یہ کتنا کام کر جاتے ہیں سوبہ سے اور جو لوگ نماز کے پابند نہیں ہیں وہ آٹھ بجے دس بجے اٹھے اور پریشان ہیں کہ اب کیا کرے کیونکہ اب پاس بننے ہی والا ہے یہ کتنے دن میں کرنا کیا ہے یعنی ان کے وقت سے برکت ختم ہو چکی ہے اب آپ سوچئے یہ چار گھنٹا زندگی کا آپ کا تو یوں ہی روز گھڑ رہا ہے تو ساٹھ سال جیتے ہیں اس میں روزانہ چار گھنٹا یوں زائے کرتے ہیں جو وقت سونے کا ہے اس کے علاوہ تو پھر بتائیں ترقی آپ کریں گے یا وہ جو صوبہ اٹھ کر کے گھوڑتے ہیں تو ذرا سوچیں اور گھوڑ کیا کریں اپنے آپ کا خیال لکھئے اپنی آخرت کو سوالیے دنیا میں عزت والی زندگی گزارنے کے لیے وقت کی پابندی بہت زیادہ ضروری ہے ہر کام میں وقت کی پابندی کا خیال ہونا چاہیے اللہ تعالی ہمارے ان چند کلمات کو قبول فرمائے آمین سمامین بجاہ سید المرسلی وآخرت عوانا الحمدللہ رب العالمین استغفراللہ ربی من کل نبیواتو علی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ